کراچی میں ماں نے اپنے ہی بیٹے کو اغواہ کر کے تاوان وصول کرنے کی کوشش کی کہ یہ ماں نے ساری کاربائی کیسے کی کیوں کی اور بلاغر کیسے پکڑی گئی جس میں اس نے یہ بولا کہ اس کے بیٹے کو کسی اور نے اغواہ کر لیا ہے عمل نہ کرنے کی صورت میں اس کی والدہ عمیرہ نے اس لڑکے کے والد کو یہ بتایا کہ انہوں نے سنگین نتائج بکتنے کی دمکیاں بھی دی ہیں اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور رپورٹ کے ساتھ میں ہوں عمیرہ ناظرین کراچی میں ماں نے اپنے ہی بیٹے کو اغواہ کر کے تاوان وصول کرنے کی کوشش کی اور بلاغر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی آج کی اس رپورٹ میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ماں نے ساری کاربائی کیسے کی کیوں کی اور بلاغر کیسے پکڑی گئی ناظرین پولیس کے مطابق مبینہ ٹاؤن کے علاقے سے دس سالہ بچے احمد علی والد اصداللہ کی والدہ ہمیرہ کے موبائل فون سے والد کو کال محصول ہوئی جس میں اس نے یہ بولا کہ اس کے بیٹے کو کسی اور نے اغواہ کر لیا ہے اور تاوان مانگا ہے عمل نہ کرنے کی صورت میں اس کی والدہ ہمیرہ نے اس لڑکے کے والد کو یہ بتایا کہ انہوں نے سنگین نتائج بکتنے کی دمکیاں بھی دی ہیں کہا ہے کہ اگر یہ تاوان اتنی رقم نہ دی تو ہم تمہارے بچے کو مار دیں گے بچے کے والد اصد اس کا نام ہے اس نے فوری طور پر واقعہ سے مبینہ ٹاؤن پولیس کو آگاہ کیا اور مقدمہ درج ہو گیا تو اب آگے کیا ہوگا ناظرین پولیس نے بتایا کہ ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب دو بجے ملزمان نے بچے کے والد کو کال کی اور اسے رقم کے لیے ڈو اسپتال بڑھایا جب بچے کا والد تاوان کی رقم چار لاکھ پچاس ہزار روپے لے کر پہنچا انہوں نے چار لاکھ پچاس ہزار روپے رقم تاوان کے لیے مانگی تھی تو اس کی بیوی رقم لینے کے لیے آئی ہمیرہ جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ یہ میری بیوی کیسے یہ رقم لینے آ سکتی ہے تو اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے تو اس کی ایلیا نے بتایا کہ ملزمان یہی ہیں اور انہوں نے ہی اسے رقم لینے کے لیے بیجائے اگر رقم نہیں دی تو وہ ہمارے بچے کو مار دیں گے خاتون رقم لے کر اسپتال کے اندر گئی اور مختلف وارڈز میں گھومتی رہی کچھ دیر بعد امرجنسی وارڈز کے واش روم میں رقم چھپا کر اپنے بینوئی سیکیورٹی گارڈ ہاشم سے جس کا نام ہاشم ہے جس کے ساتھ مل کر اس عورت نے بچے کو اغواہ کیا تھا یہ بچہ اس کے پاس یہ چھوڑ کے آئی تھی تو اس نے ہاشم سے بچہ لے کر وہاں سے باہر چلی آئی باہر چونکہ پولیس سادہ کپڑوں میں اس کا پیچھا کر رہی تھی اور پکی اس پر نظر رکھی ہوئی تھی تو جیسے ہی وہ باہر آئی پولیس نے اس کو پکڑ دیا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیوں اب واللہ عالم کی حقیقت میں تو اس نے پیسے کہیں دینے تھے یا اس کے بینوئی نے مجبور کیا تھا یا کس نے لیکن ابتدائی پوچھ گچ میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے خود ہی اپنے بینوئی کے ساتھ مل کر بچے کے اغوا کا ڈراما رچایا اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے زیورات گروی رکھوائے ہوئے تھے جس کے لیے اس کا شور پیسے ادا نہیں کر رہا اور مجبوراً اس نے یہ قدم اٹھایا پولیس نے خاتون کی نشاندہی پر اس کے بینوئی جس کا نام حاشم ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا اب ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماں نے صرف زیورات کی خاطر اپنے بچے کو اغوا کر لیا پھر یہی کہا جا سکتا ہے ناظرین کہ پیسہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا پیسے کی حوث ہو یا پیسے کی لالج یا یہاں تو یوں کہ یہ کہ زیورات کی لالج دیکھیں اس نے اپنے زیورات کی خاطر اپنے ہی بچے کے اغوا کا منصوبہ بنا لیا اور شور سے کہا کہ دو ساڑھے چار لگ بہرحال آج کل تقریباً ہر رشتے کے کھون سفید ہو چکے ہیں ہم کو اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہوگا جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ اگر آپ اسی طرح کی مزید رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہے گئے ہماری ویب سائل